موسیقی 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 ہم ابھی بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کونسی چیز سیکھی ہے کہ آپ نے سوچا کہ میں اس پورے مہینے میں اس کو فولو کروں گا آپ میں سے کوئی بتائے گا آپ سے تو بات کرنے کا مطلب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آجا جیسے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے اس پورے مہینے میں چھوٹا سا بھی جھوٹ نہیں بولا یا پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کسی نہ کسی کی روزانہ مدد کرنی ہے تو اس طرح سے کسی نے اپنے کوئی رول بنائے اس مہینے میں میں نے کچھ بنا رول بتائیں ہاں بتائیں نماز ڈیلی پڑھنا سوٹ پڑھنا سہری کرنا دوسروں کی مدد کرنا زبردست آسفار کرنا اب زرہ فیضو نیمان ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کیسے مدد کرتے ہیں دوسروں کی دوسروں کی اگر پھونکہ کھانا سا کے ببلو پلیز یہ کھانا کا نام لے لے کرنا میں آپ سب کو بتاتے چلوں ہمارے بہت ہی خوبصورت سے پروگرام کو سپونسر کیا ہے سیبروس نے جو کہ ہے the chicken specialist جس کا ہر ایک پروڈکٹ ہر ایک چیز بہت زبردست ہے بہت آلہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ تیفل جو کہ پاکستان کی پہلی آئیے سو سرٹیفائیڈ ڈائپرز بنانے والی کمپنی ہے کیوں کیونکہ ہمیں بچوں کے ماملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور ساتھ ہی ساتھ گوفی کے بہت ہی کیونکہ گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے جس کے اندر ان کی بہت مزے مزے کی پروڈکٹس ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے سنیکس کو کرنا ہے امپروو اور جناب یوز کرنا ہے گوفی کو اب یہاں پر ساتھ ہی ہم بچوں کی طرف تو بڑھیں گے اور پوچھیں گے بھی یقیناً کیونکہ ہم ہارے اپیسوڈ میں کچھ نہ کوئی سپیشل تو سنتے ہیں تو آج میں سوال دیں جو آپ لوگ نہ تو تلاوت ہمیں سناتے ہیں اور ماحول اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں تو وہ ذرا سب تیار ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک ادت بہت ہی چھوڑے سے بریک کا تو کہیں مجھ آئیے گا اگر آپ کو ہورا ٹی وی کے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آگن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویلکم جی ویلکم بیک یہاں پر ہم ہمارے بہت ہی چھوٹے سے وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور جلدی سے بڑھیں گے بچوں کی طرف جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے بولا تھا کہ کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ سا خوبصورت سا ہم سننا چاہتے ہیں تو میرا تو ابھی مود ہے ببلو کہ کوئی ہمیں خوبصورت سی تلاوت سنا دیا گیا ببلو ضرور ضرور نہیں آپ تیار رہیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب ہر دن آپ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سنائیں گے تو کچھ نیا ٹھیک ہے وہ پرانا بھول جائیں اچھا ببلو آپ نے نیو ریپیئر کر کے آیا پرانی آپ سنائیں گے اسی لئے میں نے بھی بولا کہ پرانے نہیں چلیں گے آرے میں نیو سناؤ گا نیو اوہ لیٹسٹی یہ سرپرائز ہے سرپرائز ہے لیٹسٹی اب ہم بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں کہ ببلو پتہ نہیں ہمیں کیا سنائیں گے اب پڑتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے سے بچوں کی طرف اور لیٹسٹی کہ کون ہمیں سب سے پہلے کیا سنانے والا ہے تو میرا تو بھی دل چاہ رہا ہے کہ ہمیں خوبصورت سی کوئی تلاوت سنیں فیض الرحمن تاکہ جو خوبصورت سا ایک ماحول بن جائے یہاں پر ٹھیک ہے تلاوت میں سے بھی خوبصورتی ہوتی ہے ہاں کیوں کہ ہمیں ماشا اللہ جب بھی کوئی اچھی بات سنیں تو کیا کہنا چاہیے ماشا اللہ ماشا اللہ ہاں ببلو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں ہمیں تو جلدی سے ہمیں تلاوت کی طرف آتے ہیں تو کون تلاوت سنائے گا چلے جناب آپ سنائیے ہمیں اعوذ باللہ من الشیفان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الاخلاص مکیہ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم جولد ولم یکن له کفوان احد صدق اللہ ماشا اللہ بہت خوبصورت تلاوت یہاں پر ہمیں ابھی یہاں نے سنائی ہے اور اب یہاں پر ٹائم ہوتا ہے کسی کی طرح بڑھنے کا اور وہ کون ہے ببلو جی ہاں تو کیوں کہ ہمیں ببلو نے کہا تھا کہ وہ کچھ ہمیں سنائیں گے اور ہم سرپریز ہے اور ہم کیونکہ بہت ایکسائٹن بھی ہو گئے ہیں تو چلتے ہیں لیچسی ہمیں کیا سننے کو ملے گا جی ببلو اب آپ کی ترن ہے ہاں میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤ گا اچھی بات بتائیں گے ٹھیک ہے بتائیے لیکن 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 ایک منٹ آپ کو بتایا نا ہمیں اچھی بات پر دوسروں کو وہ والی بتانے چاہیے جس کو ہم خود بھی فولو کرتے ہوں ہاں جی اب لیکن سی ببلو کیا بتاتے ہیں جی ہمیں افتاری میں ہاں ببلو پلیز ڈونٹ ٹیل می کیا ہمیں افتاری میں سمو سے کھانے چاہیے ہاں یہ جان گئی میں ببلو کا مجھے پتا تھا یہ کچھ ایسے بلو اب لیکن میری بات پوری سوری رہی اب میں سرو گئے نہیں اچھا اچھا سوری نہیں 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 اچھا میری میری غلطیا مائی بائن مجھے انٹرپنی کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اب لیکن میں بلکل چکوں اوکے ہمیں افتاری میں جو خود کھاتے ہیں وہ دوسروں کو اس میں یاد رکھنے چاہیے کیا بات ہے بہت خوب ببلو میں آپ کو غلط سمجھیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کھانے کا کچھ باتیں گے لیکن وہ تو ببلو تو سودر گئے ہے نا ببلو تو سودر ہے بالکل ہاں ببلو میں تو پہلی سودر ہے تم خرابتے ہیں خراب ببلو پلیز آپ کا روزہ ہے آج ہاں روزہ ہے لیکن اس کو پھر بھی مکہ مار لوں گا ببلو آپ کو پتہ رہا ہے کہ روزہ میں ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا ہوتا ہے خود کو دور رکھنا ہوتا ہے غلط باتوں سے یہ بھی تو خود کو دور رکھ رہا ہے غلط باتوں سے ہمارے فیضور ایمان تو بہت اچھے ہیں وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتے ابھی مجھے کہہ رہا ہے کہ سودر گئے یعنی کہ میں برا ہوں نہیں مطلب آپ ہمیشہ کھانے کے بارے میں بات کرتے ہیں میں یہ کہہ تھا کہ آپ سودر ہیں برائی سے برائی سے سودر گئے آپ پہلے میں برائی کرتے ہیں آپ کا ہوتے رہے ببلو آپ بات کرتے تھے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ببلو نے اپنے غلط کاموں سے توبہ کر لیا ایسا ہے ببلو ہاں اور آپ نے کہا کہ اب سے میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا اچھا بننے کی کوشش کروں گا ہرے میں پہلے ہی اچھا ہوں اچھے تو بہت اچھے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں اور پھر ہم اس غلطی کا احساس ہوتا ہے اور پھر جب ہم اللہ تعالی سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پتہ ہے کہ اللہ تعالی اتنا خوش ہوتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کرنے سے اس طرح سے خوش ہو جاتے ہیں جیسے کسی مسافر کو کسی جنگل میں کوئی سواری مل جائے تو وہ جس طرح سے خوش ہوتا ہے کیونکہ مسافر جو تھکا ہوتا ہے اور جب جنگل میں اس کو کوئی سواری مل جائے تو وہ کتا خوش ہوگا اس کیا ساری ہوگی ہاں تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہم ان سے توبہ کرتے ہیں آپ کو پیٹھا تو غلط کام لکھے تو تو با کری تو تو با کرد bites ہوجو ہمارا فرشتہ ہوتا ہے اچھا سا اب وہ اس کو ایرےز کر دیتا ہے اور پھر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے کیونکہ اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ آپ اس کام وہ غلط کام ایرےز کر دو اچھا کام لکھ دا ہان جی کیوں کیونکہ جب ہم توبہ کرتے ہیں توبہب ہمیں ایسی ہی نہیں کرنای کہ ٹھیک ہے میں نے غلط کام کر دیا میں نے بورا کام کر دیا تو ساری ہوں میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا ہی هوی فونٹ کلifi ہو arbitrہا گلت کام نہیں ہرے نہیں یہ جو یہ فیس کو میرے وہ بولا رہا مکے بھالوں گا اس کے لئے سوری اور توبا 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 یا بات ہے بابیو ویسے تو آپ نے کہہ دیا ہے باٹ مجھے امید ہے کہ سچے دل سے ہی آپ نے یہ بات کیا ہے ہاں سچے دل سے کہہے ایک چھیک ہے اللہ تعالی ہم ہاں سوری ایک سیپٹ ہوگی ایک سیپٹ ہوگی فیس یہ ان کو پکڑیں گے ہم ٹھیک ہے ایک سوکی بات ہے نو ایشو کوئی بات نہیں اب ان کو برا کہہ رہے تو کوئی بات نہیں وہ کہہ رہے ہیں نو ایشو وہ بہت اچھے ہیں بابلو کو ہاں اچھے کہہ رہا تھا وہ ہاں فیسلگی فیسلگی وہ آشتا آشتا اچھے بچے بن رہے ہیں نا تو آشتا آشتا غلط چیزوں سے دور ہوتے جائیں گے ہاں ہاں جی اب یہاں پر جلدی سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور میرے پاس نہ کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ سے سوالات اور میں دیکھ رہا جانیوں کہ مجھے کون سا بچہ ان سوالوں کے زیادہ سے زیادہ جواب دیتا ہے تو کیا آپ سب تیار ہیں تو یہاں پر جو پہلا ہمارا بہت ہی مزے کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سا حرف ہے جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے الحمدل شریف نہیں حرف لفظ نہیں حرف آپشن دے دو میم علیف اور با علیف کیا بات ہے اب اگلیوں سوال کا جواب نہ مجھے آپ تینوں سے چاہیے ٹھیک ہے ماں سپاس سہرے ہرا اور عمر تیار آئیے گا اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ قرآن پاک میں کون سے ایسے جانور کا ذکر آیا جو سب سے بڑا ہے ہاتھی حضور احمان چیٹنگ کیا ہے ایک منت ببلو اس نے چیٹنگ کیا ہے نا مجھے نہیں آپ نے وہ سوالات دیکھ لیا مجھے لگتا ہے جو میں نے ایسے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے چیٹر 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 ببلو جیسے آپ بھی فیمس ہیں نا آپ مائن ریڈر ہیں ہاں اچھی طرح مجھے لگتا ہے فیض رحمان بھی مجھے کوپی کرتا ہے یہ نہیں مجھے پتا ہے ببلو کوپی کریں گے بھی تو آپ کو کریں گے ہاں میں مجھے سارے بچے کوپی کر رہے ہیں کیونکہ آپ اچھی باتیں سکھانے لگیا ہیں ہاں بلکل ہاں اب اگلے سوال کی طرف آئیں گے یہ سوالوں کے جو جواب ہیں یہ یاد رکھے گا سب ٹھیک ہے اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ قرآن پاک میں کس مشروب کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا ہے آپ شن دے دوں پانی ٹھیک ہے یا دودھ 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 پانی ببلو دودھ کو سب سے زیادہ خوبصورت مشروب قرآن پاک میں کہا گیا ہے اس نے طاقت بہت زیادہ آتی ہے جی ہاں انرجی مل چاہتی ہے نا بہت زیادہ کیلشم ہمارا اس کی کمی پوری گھڑ دیتا ہے اور اب اگلا سوال یہ ہے ماؤسفہ آپ کا انتظار کر رہی ہوں میں ٹھیک ہے اچھا مسلم میری سوال کے جواب دے رہا ہوں اے میں بھی دے رہا ہوں جھوٹے اچھا آپ بھی دے رہے دے رہے لیکن غلط دے رہے ہیں کسی بھی سوال کا ٹھیک جواب ابھی میں دودھ بولا انہوں نے پانی بولا دودھ سب سے اچھا ہے ہاں تو کس کا جواب ٹھیک ہوا میرا پیزو رہے بولو ٹھیک سا وہ دودھ میں پاری ڈال دو تو مکس ہو یا رہا مائے گاہ بناتی ہے دودھ تو ہاں اب اگلے سوال کی طرف بڑھیں ببلو اگر آپ کی اجازت ہو تو اوکے اوکے بہت شکریہ کیونکہ افطار کبھی وقت ہونے والا ہے جلدی کریں جلدی یہ اب دیکھئے کہ کیسے جلدی کرنے کو کہیں گے ٹھیک ہے اگلا اور آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ ابلیس کس کا نام تھا شیطان جی ہاں بلکل ٹھیک جب شیطان کو شیطان نہیں بنایا گیا تھا ٹھیک ہے تو وہ اس سے پہلے اس کا کیا نام تھا ابلیس اور جب اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی تو اس کا نام شیطان شیطان رکھ دیا شیطان تو بہت برا ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ ہمیں تنگ کرتا ہے غلط کاموں کی طرف بلاتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے ہاں تنگ بھی کرتا ہے اور ابھی ابھی تک نہیں کر رہا کیونکہ وہ ابھی اب کید ہوا ہے ابھی تک نہیں کر رہا وہ ہمیں کیونکہ ابھی رمضان میں تو وہ کید ہو جاتا ہے کیوں تاکہ ہم محفوظ رہے ہیں غلط کاموں کی غلط نا کمر محفوظ رہے محفوظ رہے ہیں اسے ٹھیک ہے جناب اور یہاں پر ہماری یہ بہت ہی پیاری سی اور خوبصورت سی باتیں تو چلتی رہیں گے لیکن یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک ادت بہت ہی چھوٹے سے وقفے کا ہم تو جانیں ایک وقفے پر اور واپس جب آئیں گے تو یہاں پر دشترخوان ہمارا سچ چکا ہوگا آپ لوگوں کو سننے کو ملے گی وقفے کے دورانے بہت ہی خوبصورت سی نات تو آپ سب مل کر یہ نات سنی اور وقفے کے بعد ملتے ہیں دیکھتے رہیے مہے زیافت اگر آپ کو حورا ٹی وی کے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویلکم جی ویلکم بیک یہاں پر ہم وقفے سے آ چکے ہیں واپس اور جیسے کہ آپ سب کو نظر آ رہے کہ ہمارا خوبصورت دسترخوان سچ چکا ہے جس کی وجہ ہے اور کوئی نہیں سبروسو جو کہ ہے The Chicken Specialist اور بچوں سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج جو ہم نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں چکے تو ابھی ذرا سب مجھے جلدی سے بتائیں کہ آج کے اس بہت پیاریس ایپیسوڈ میں ہم نے کون سی بات سیکھی ہے توبہ جی ہاں توبہ کیا آگے بھی کوئی کچھ بتائے گا ہمیں توبہ کرنے سکھا توبہ کرنے ہاں جی کہ ہم اگر کوئی غلط کام کر لیں تو ہمیں فوراں سے پہلے کر لینی چاہیے توبہ کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھتے ہیں تاکہ اگر اللہ کا کوئی بندہ ان سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں فوراں سے پہلے ایکسپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ دروازہ تو کھلا ہوئی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے یا کوئی گناہ ہو بھی گئی ہے تو اگر آپ ایک بھی دفعہ سچے دل سے مجھ سے توبہ کر لیتے ہیں تو میں کبھول کر دیتا ہوں توبہ کو کبھول کر لیتا ہوں ابھی یہاں پر میں کیونکہ سب نے کچھ نہ کچھ سنایا ہمیں خوبصورہ سا میسٹر بابلو نے بھی سنایا تو یہاں پڑھنا اب باری ہے ان کی جو ہمیں کچھ نہ کچھ سپیشل سناتے ہیں میسٹر فیضو ریمان اب یہاں پر آپ کیا سنانے والے ہمیں حدیث حدیث سبتہ یارے ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ ابھی کیونکہ سب کا روزہ ہوگا تو روزہ لگ رہا ہوگا ب بس بلکل تھوڑا سا ٹائم باقی رہ گیا اور آپ سب نے بات پر غور نہیں کیا بات یہ ہے کہ آج بابلو نے ہمیں بار بار نہیں کہا کہ روزہ کب کھلے گا افطار کا وقت بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بابلو نے خوش کر دیا آج ہمیں ہاں جی فیضو ریمان آپ کی طرف آتے آپ بتائی گی ہمیں کیونکہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے اگر آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے تو آپ باقی بھی غلط اور برے کام کرنا شروع کر دیتے اور جب آپ جھوٹ بولنا بلکل بند کر دیتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ باقی سب برائیوں سے بھی بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے جناب ماشاءاللہ بابلو نے بھی آپ کی تحریف کی فیضو ریمان کیا پچھوڑا بابلو آپ فرینشپ کر لے ہاں آپ نے کہا تھا میں آپ کو گوفی کا گفت دوں گا آپ نے مجھے نے دیئے میں بھول گیا تھا بابلو چیٹنگ کر رہے ہیں میں نے ان کو دیا تھا یہ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کر تاکہ وہ اپنا بھی ان کے پاس آجے اور آپ کے ساتھ بھی وہ فیفٹی فیفٹی کر لے ہاں چیٹنگ کر رہے ہیں بابلو میں نے آپ کو بتا دے فیضو رہے ہیں وہ وہ تو میرا مس لینا ہم تو فرینڈ ہو گئے ہیں ابھی میرا فرینڈ میرے ساتھ شیئر کریں گا شیئرنگ کر کے کھانا اچھی بادو تھی شیئرنگ 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 ٹھیک ہو گیا ابھی یہاں پر گفت ہمپر جو بہتی پیارے بچوں کے ساتھ جائیں گے وہ ہے گوفی کے کیونکہ ہمیں ہمارے سنیکس کو کرنا ہے ایمپروو اور یوز کرنے ہیں گوفی کے پروڈکٹس اور ساتھ ہی ساتھ تیفل کے بہتی پیارے سے گفت ہمپر بچوں کے ساتھ جائیں گے تیفل پاکستان کی پہلی آئی ایسو سرٹیفائیڈ ڈائپرز بنانے والی کمپنی ہے اور یہاں پر ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو سبر کا امتحان ہے نا وہ ختم ہونے والا ہے کیسے افتاری کیونکہ وقت ہونے والا ہے افتار کا اور افتار سے پہلے ہم سب یہاں پر کیا کرتے ہیں دعا دعا پڑتے ہیں کونسی دعا پڑتے ہیں افتار کی ہاں جی روزہ کھولنے کے دعا پڑتے ہیں تو مستر ببلو آپ کو مجھے لگتے آپ تک یاد ہو چکی ہوگی ہاں یاد ہاں چھیک ہے اب یہاں پر سب مل کر اپنے ہاتھ اٹھائیں گے چلیے جناب اب سب مل کر پڑیں گے مل کر رسم اللہ بمنہ شیطان مل کر رسکی کا افتار تو افتار تو اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا بھی یقیناً دسترخوان سچ چکا ہوگا ہے افتار لگ چکی ہوگی اور آپ سب کا بھی آج کا روزہ بہترین اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ گزرا ہوگا یہی پر ہی وقت ہوتا ہے آپ سب کو خدا حافظ کہنے کا یقیناً اگلی اپیسوٹ میں ملیں گے کیونکہ یہ جو ہمارا خوبصورت سلسلہ ہے یہ اسی طرح پورے مہینے چلے گا ہمارا ساتھ اسی طرح سے بنا رہے گا آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے اور اپنی عبادتوں میں فلسطینی بہن بھائی اور ان معصوم بچوں کو ضرور یاد رکھنا ہے یہی بری مجھر میں ٹیم کو دیجئے اجازت بہت سارا خیال رکھے گا اپنا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی